حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں پرشانی کی حالت میں مکہ پہنچی آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی جب میں بلائی علاقہ میں پہنچی تو وہ چانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں عبد المطلب جی سن کر فوراں کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کیلئے دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورکہ بن نوفل بھی تھے غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخت کے نیچے نے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک کار نکال چکے تھے اس لئے عبد المطلب پہچان نہ سکے آپ کا کار تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعادیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس ہو رہے انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنے ذمہ داری پوری کا چکی ہوں میں خوب محسوس کرتی ہوں ہی انہیں کوئی حاصل نہ پیش آ جائے لہٰذا انہیں آپ کے ثبوت کرتی ہوں حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی بولی مجھے سچ سچ پتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا حلیمہ سعادیہ نے دراصل کئی عجیب و غری واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پھر سینہ مبارک چاہ کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو پوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک اور جماعت میرے پاس ہے گزری یہ لوگ اسمانی کتاب تو رات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے اس پیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ یہ تیم ہے میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کو قتل کر آدھا گا رہے ہیں سو میں نے جلدی سے اپنے شہر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ رہے اس بچے کے باپ تب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا کی پدائش اور بچپن کی یہ یہ علامات ہوں گی یہ کہ وہ جتیم ہوں گی اب چونکہ ان سے حلیمہ سادیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ جتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا رادہ ترک کر دیا اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ وہ آپ کو اکاس کے میلے میں لے آئیں جہاں حلیت کے دور میں یہاں بہت ہی مشہور میلہ لگتا تھا یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ ہے اس میلے میں گزارتے کھیلتے کوتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لیے بزار میں گوم رہی تھی کہ کہہن کی نظر آپ پر پڑی اس سے آپ اس سے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں اس نے پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو حلیمہ اس کہہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی میلے میں موجود لوگوں نے کہہن کے آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لئے کہا گیا ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا اب لوگوں نے کہہن سے پوچھا کیا بات ہے آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لئے کہہ رہے ہیں اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے محبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے مانے کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے حلیمہ سادیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذل حجاز سے ان کا گزر ہوا یہاں بھی ملن لگا ہوا تھا اس بزار میں ایک نجومی تھا لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا حلیمہ سادیہ اس کے ندیق سے گزنی تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت نظر آئی اور ساتھ ہی وہ آپ کی آنکھوں میں خواہ سرخی دے کر چلا اٹھا اور کہنے لگا اے عرب کے لوگو اس لڑکے کو قتل کر دو یہ یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بچوں کو توڑے گا اور تم پر قالب آئے گا یہ کہتے ہوئے آپ کی طرف جھپٹا لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسے پاگلپن میں مر گیا ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک دماغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری حب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی ان حیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہرِ نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا انہوں نے حلیمہ سادیہ سے پوچھا academically اس پچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے آپ نے کہا نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے ان عیسائیوں نے کہا تاب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں حلیمہ سادیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی ہیں حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا ان واقعات میں جب سے اہم واقعہ وہ سینہ مبارک چاہ کرنے والا تھا روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر صلائی کے نشانات موجود تھے ارسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکیں لگاتے ہیں ٹانکیں کھوز دی جانے کے بعد بھی صلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں اس واقعے کے بعد حلیمہ سادیہ اور ان کے خوان نے فیصلہ کیا کہ آپ بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے جب حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سال تھی ایک روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر پانچ سال تھی اور تیسری روایات کے مطابق عمر چھ سال ہو چکی تھی جب حلیمہ سادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی والدہ کا سایہ بھی ساتھ گیا حضرت آمنہ کی وفاد مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوہ کے مقام پر ہوئی آپ کو یہیں تفر کیا گیا ہوا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میں کے مدینہ مربرا گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمن آمن بھی تھی آمن آمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنے لے آئیں انہوں نے اچھی طرح دیکھا پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کے ہجرتگاہ ہے یہاں زبردست جنگ ہوگی قیدی پکڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتا چلا تو آپ ڈار گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے طرف روانہ ہوئیں راستے ہی میں ابوہ کے مقام پر بفات پا گئیں ابوہ کے مقام پر بفات پا گئیں